فرمایا اور یہ فرمایا بھی کس وقت ہے تقامل میں فرمایا ہے واللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ فرمایا بھی اس وقت ہے پہلے پہلے کے جس ٹیم سے آبا مسجد میں بیٹھے ہوئے اور انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کا مقام جو ہے حضرت عیسیٰ کا مقام جو ہے حضرت عیسیٰ کا مقام جو ہے وہ عدیس طویل ہے لمبی اور میں کوشش کروں گا زیادہ عربی بارات نہ پڑھوں لگن چلو تھوڑا 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 ایتا کے بجین میں یہ نہ خلل آئے کہ اپنے سین کی اخترہ سے پاملے رہا ہے یہ بندہ میں بھی لاور میں یہاں قدامی باغ میں بالخصوص پہلی مرتبہ حضر ہو ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلس ناس من صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ قال بہرجا حتی ازادنا میں ہم فسامیہ ہم یتضا کرونا فسامیہ عدیسہ ہم لقال بعد ہم آجبان اللہ اتخذ من حلق غلیلہ اتخذ ابراہیم غلیلہ وقال آخر اللہ نے ان سے کلام کیا ہے کلام کرنے کا حق ہے ادا کیا ہے رب نے وقال آخر وقال آخر واءد مصطفہ اللہ تعالیہ وعلى عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فخارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ فسلم ثم قال قد شمیت کلامکم وعجبکم انہ ابراہیم خنیل اللہ وہو قزالک وموسی نجیح اللہ وہو قزالک فعیسر روح اللہ وہو قزالک وعنہ مصطقہ اللہ تعالی وہو قزالک وعنہ حبیب اللہ اللہ اور فرماو سبجو فرماو سبجو فرماو دل پر جانے ہیں خوبت دارے اب اور نکتے بھی ساتھ ساتھ میں شکو کرنے لگاو میرے کلیجے کے ٹپڑو بیٹھ جائیں اب مسجد ہے نبلی مسجد ہے نبلی اور میں حضور پر سلام پیش کرنا ہوں ابھی سلام ہی پیش کرنا ہو کہ سلام ان پر جنہوں نے یہ کہا اپول میں ہوں شاہ denen میں ہوں اپول میں ہوں آملے لبای الحمد Storage میں ہوں جنت کا دروازہ بجانے والا میں ہوں محضان پر میں ہوں گا پورسیات پر میں ہوں گا عرضے قوصر پر میں ہوں گا بازو تھامنے والا میں ہوں گا وزن میکیوں پر بڑھانے والا میں ہوں گا امت کو بازو سے پکڑ کر گول سرات سے بزار کر جنت کے اندر تاہل کرنے والا میں سبحان اللہ یہ کس ٹرک کہا جا رہا ہے تقابل دیکھیں کس لمحے کہا گیا سرکار تشریف لے آئے سرکار تشریف لے آئے ہوش رہے بڑی تبچوں کا طلب غار جماعت بیٹھی ہوئی ہے تذکرہ ہو رہا ہے سرکار آ گئے کسی کو خبر ہی نہیں ہے سرکار آ گئے کسی کو خبر مل کر ملے خبر یہ چودمی صدیق عمر اللہ کہتا ہے اگر حاضر ہے تو دکھاؤ چودمی صدیق عمر اللہ کہتا ہے اگر حاضر ہے تو دکھاؤ کہاں ہیں کتر جی اگر محمد پاک نظر نہ آنا چاہے صدیق کے پاس گھڑے رہے وہ بھی دیں جیسا ہے مولنی کی طاقت کیا انہیں دیکھ لینے کی سرکار قریب ہے یہ صدیق ہیں یہ عمر ہیں یہ عثمان ہیں یہ عالی ہیں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ جماعت صحابہ کی بیٹھی ہوئی ہے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کو دیکھ سکتا ہے سرکار کھڑے ہیں وہ باتوں میں یہ وہی جماعت ہے جو باگ کے باہر اس جماعت کا ایک فرد جس کا نام عبدالرحمن ابو قریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی جماعت ہے کہ جب سرکار باگ میں موجود رہے باگ میں تو یہ ابو عریرہ یوں کرتے ہیں باگ کے باہر یہ ابو عریرہ یوں کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عریرہ کچھ کچھ کھن کر باگ کے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس باگ میں جانے جانا کی تاکھ موجود رہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ ناک جو ہے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ سرکار اندر ہیں کبھی کبھی بہتہ لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے ایسے کبھی نصب کا پتہ نہیں نہ چلتا یا ذات کا نہیں کبھی کبھی لگ جاتا ہے پھر وہ بظاہر یہ پیسل میں کوئی اور ہی ناک ہوتا ہے سمجھ آرہی ہیں پریلی میں بھی نا ایک واقعہ ایسے ہوا تھا پالکی میں پالکی میں کوئی سوار تھا اور پالکی کے اٹھانے والوں میں کوئی سید بھی تھا پالکی میں کوئی سوار تھا پالکی کے اٹھانے والوں میں کوئی سید بھی تھا اور اچانک پالکی کو رکوا بھی لیا گیا موسیقی 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 الحمد لولیه والسلاة والسلام على نبیه البزن والفتن والعطن والنظم والعظم بالجزم بوحدتی و بیبریائی و بی سبحانم و بیتقانم و بیعلانم و بی ایمانم و بیرخانم و بی سلطانم و بیانم فی فرقان وحده لا شریک لہو وحده بوحدتی و وحدتی و وحدتی 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 وحییم و حاختم بلا جدتی ومتتی ونسبتی ووسط فی الکمان لا شریک لهم ولا نزیل لهم ولا مصد لهم ولا مناس لهم لا ولد ولد جلد جسد رسو عزو نسو ولا عید طاب لهم ثم نشہد ونسیدنا وسندنا وعیدنا ومعیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا اللہ وقریبنا سبحان اللہ معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنسومنا ومقصومنا ومحبوبنا ومعسلوکنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنا مغدہ ہو رہا ہے کوئی نہیں مخلوم آزم الحل آسمانوں سے بھی بڑے ہیں زمینوں سے بھی بڑے ہیں شرکو غرب سے بھی بڑے ہیں چاند تارے جن کی نحلین کے ساتھ لگنے والا ایک ذرہ ہے آزم الحل آزم الحل آزم الحل وأشرف الحل بوئی کائنات میں سمسی زیادہ شرافت بالے ہیں آزم الحل 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 وَأَوَّلَ الْخَلْقِ وَأَنْفَرَ الْخَلْقِ مِنَ الْحُسْنِ وَالْسِدَارًا وَالْبِلَائِقِ وَالْعِنَایَةِ وَالْحِكَایَةِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَمَانَةِ وعلانا و عملانا و اجلانا و ادھجنا و اکبرانا و اقبرانا و اقیبانا و امزبانا و اشتفانا و اقربانا و عالمانا و اعرفانا اقمر اجدر اقسن اقمل اوسکا اقیبا اقیدا انورا اقسمان اجمل اقمل اللہ سمنشد ونمحب ربنا وسمدنا وندلنا وجدلنا وراؤنوں کے جدراؤننا وطبریق بوجوتنا وقررت بجوننا وططحیر صدورنا وطنویر قلوبنا وسبب تنفیر صلوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم غزق راسکنا حبیب مجیب ملیب قریب پر بھرنا وعدوة قدوة ندوة نظمت ردوة عصبت حسنا حدرائل الفائرہ الغالبت صاحبت الباطلہ ثم ساعدہ الى صدرت المنتہا سمال اللہ اما باتو فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم اِنَّا آقَيْنَا قَلْبَ اُسْتَ صدق اللہ وَصَدَقَ رَسُولَهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِيمُ الْقَسِيمُ 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 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَنْ سُوبَانَا رَضِي اللَّهُ قَعَالَىٰ قَالَ قَالَ قَسُمُ الْقَسِيمُ 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 الْقَسِيم اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں جرد اللہ بہی خیرین فقہ فردی و انما انقاسم واللہ یقتی حقاقا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان اکبہ تب نے حامرین رضی اللہ تعالی عنہ وانا شہید علیہ وآلہ 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 وَإِنِّي وَاللَّهِ الْعَنْزُرُ إِلَا حُوزِ الْعَونَ رَبْدِ قَسَمِیں میرے صحابہ میرے اللہ کی قسمیں میں اتھے کھلو کہ ہون جمعیت مجھ اپنا حوز دیکھ رہا ہے جتنا سینے میں زور ہے اتنی زور سے گہدے سبحان اللہ حضور ویسلی کہتے تو بات کافی ہے حضور ویسلی فرماتے تو بات کافی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں شک کا شائعہ بھی نہیں مصطفیٰ کہہ دے تیرے موں سے جو نکلی تو بات ہو کے رہی تیری زمان تو کن کی کنجی ہے جو کہہ دے ایسے ہو جاتا ہے تیرے کہنے سے تو بلوکن سکتیق ہے تیرے کہنے سے تو عمر فاروق ہے تیرے کہنے سے تو اسمان سنورہ ہے تیرے کہنے سے تو ہم سارے اللہ کو این کہہ رہے ہیں تیرے کہنے سے تیرے کہنے سے تو این شلامت ہے تو اگر خود کہہ دیتے ہیں میں صحیح مکتا کریا تو شاک کوئی نہیں ہے مگر فرماتے ہیں واللہ ہے مجھے رب کی قسم کھڑا میں مدینے میں ہوں دیکھ میں جنت میں اپنے حوضے کو سکھ رہا ہوں ملان یہیں ابھی ابھی دیکھ رہا ہوں وَإِنِّي قُعْتِيكُو مفاتیخ خزائن العرب او مفاتیخ اللہ وَإِنِّي وَاللَّاِ مَا حَقُوا عَلَيْكُم عَنْ تُسْرِكُو بَعْدِي وَإِنِّي وَاللَّاِ مَا حَقُوا عَلَيْكُم عَنْ تُسْرِكُو بَعْدِي وَلَاكِن عَحَاقُوا عَلَيْكُم عَنْ تَنَاقَسُ فِيَا اوکم آفالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم رواب بخاری و نسل اور جو بزشتہ روایات پڑی ہیں ابھی یہ بھی بخاری ونسل میں بھی موجود ہیں ان میں سے زیادہ اور عبودعود میں بھی موجود ہیں نسائشلی میں بھی موجود ہیں ابن عبان میں بھی موجود ہیں امام آمد نے اسے حُسنط عمد میں بھی اپنے حُسنط عمام آمد الحمل میں بھی یہ روایات موجود ہیں نبی فرمایا ہے واحن قاب بن ربیت رضی اللہ تعالی وعن ربیت بن قابل اسلم رضی اللہ تعالی عنہ قالا کنتو عبیتو قالا کنتو عبیتو مہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاکیے بی ودوئی و بی حاجتی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صندی فقلتو اصل کا مرابقت کا فیل جنہ یا رسول اللہ فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا غیر زالے قلتو ہوا لکا یا رسول اللہ فقالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعین وی فلا نفس کا بکسرت اس سجود اونتو ما قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن نصب مالک رضی اللہ تعالی عنہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنا اولہم خروجا قنا اولہم خروجا وعن قائدہم اذا وفدو وعن خطیبہم اذا حصتو وعن مشفیہم اذا حبسو وعن مشفیہم اذا حبسو وعن مبشر اذا حصتو وعن کرامتو والمفاتیخو جمعہ ذنب جدی قوما قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آغاز مل کر پڑے السلام علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والا علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ پھر آماز آئے السلام علیہ وآلہ وسلم پھر پڑے السلام علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تعریفیں محمد و محاسد جو تعریف کے لائق ہے اور خوب تعریف کرتا ہے حسن والا ہے حسن کا پیدا کرنے والا ہے پھر پیدا کر کے اس حسن کی تعریف بھی فرماتا ہے جس میں پوری کائنات کو زمین اور آسمان کو شک کو برب کو کہہ میں بجھ کو تر بڑھ کو سبر لہر و نہار سبر شبز و کمر وسلم کمانے تعریف و تحرک تقریم و تطرم تمام نعمتیں اور تمام مخلوقات فقط اپنے معبول کی حزت احبت قدرت دکھانے کی حاطر پڑا ہو سبحان جس کا مقصد اور ہے ہی نہیں تاریف اسلام کل گئے جس کا مقصد جئے ہے کہ محمد 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 منشاہ یہی ہے میرے کیلو پال کی بھوٹی رہے سنا شہا تیرے حسن و جمال کی جس نے ملائکہ کو نورِ مصطفیٰ سے وقت اس لیے پیدا کیا کہ وہ مصطفیٰ کی تعریف کریں ہوا اس لیے چلائی کہ وہ مصطفیٰ پر درود بھیجے پڑے جس نے جنوئنس کو اس لیے پیدا کیا کہ ان پر اس کے حبیب کا حسن عشقہ ہو جس نے یوسف کو حسن دے کر مصر کے اندر باکمال اس لیے کیا کہ جس کے حسن کو دیکھ کر عوضیں اپنے آتھوں کو کار دیں وہ بہراج کی راہ میرے محمد کو دیکھ کر دیں کاریف علم کے لیے بستش نے فوری کائنات کو اپنے محبوب کی خانتر تقریق فرمایا خان اللہ اور پھر محبوب پہ خود داعت دیتا ہے ابھی میں پویر کے کلمات کہہ رہا ہوں خان اللہ داعت دیتا ہے اور تقاضہ پھتا ہے داعت دو خان اللہ یہاں بڑے جیجر رولما کشریف برما ہے حضور کھولا میرے طریقہ درہ پر اس لیے مفتی مصطفی شرب صاحب کشریف برما ہے اور میرے ندین خاص مشمکوں میں رباد اور خاص محبت کرنے والے مصنف کتب کسیرہ آیت کی ملہ مفتی غلام حسن صاحب جلما گا رہے ہیں یہاں میں ان اگرار کی موجودگی میں آپ تعالیٰ سبحانو کی قوید میں یہ کلمات کہہ رہا ہوں کہ تاریم مصنف کی جو ہمارے آقا کی تاریخ کرتا ہے تاریم مصنف کی جو ہمارے آقا کی تاریخ کرتا ہے تاریم مصنف کی جس نے اپنے مصنو جمال رسول پاک کو آئینہ بنایا تاریم مصنف کی جس نے حبیب کریم کی امولی سے چاند کو دو تکڑے کر دیا تاریم مصنف کی جس نے اپنے محبوب کے قدم سے مدینہ مصنف کو مدینہ منورہ تیبہ تابہ بنا دیا تاریم مصنف کے لئے جس نے اپنے محبوب کے لعاب میں وہ طاقت اور شکتی رکھی کہ اگر شدید کے پاؤں پر لگتا ہے تو زیر کا سام جاتا ہے علی کی آنکھوں میں آتا ہے تو اسوں نے تشک جاتا ہے سبحان اللہ تاریم مصنف کی جو داد دیتا ہے اپنے عبیب کو توجہ رہیزہ داد دیتا ہے اور داد دینے کا حکم دیتا ہے فرماتا ہے اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ملکر بھولے کیا کرتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے میرے کوئی ایسی بات کرنی ہے نا کوئی کوئی کرنا چاہتا ہوں اللہ بھی بات تب تو میری یہاں پر موضوع بات آئی اور اتنے عجل عجلدہ علماء یہاں موجود ہیں توجہ ہے آپ کی رم تعالی کیا کرتا ہے میرا انداز اپنا اندرہ اللہ پتر بھاک پتر لیا توجہ ہے اندرہ رم تعالی کیا فرماتا ہے ملکر سنے رم کیا فرماتا ہے کیا بیجتے ہیں اپنے محبوب پر ایک آواز سے بولو کیا بیجتا ہے نہیں لتوایا اور بولو کیا بیجتا ہے یہ ناہر والے تو بڑے زندہ دل ہیں یہ تو شعباز ہیں یہ تو شاہید ہیں اور ان کی پروازتہ کوئی نہیں پہنچ سکتا زیادہ زیادہ سینے کا زور لگائیں میں تو چوٹھی تقریب کر رہا ہوں ابھی چوٹھی تو حال میرا یہ ہے اور بحمدللہ تعالی سوا کا نشنا بھی نہیں کیا ہوا بحمدللہ اور پھر بھی اپنے آساؤں مولا کے لئے بول رہا ہوں اور تکازہ بھی دیں یہ کھانے کا کھانا ہی تو کھا رہا ہوں جو ابھی کر رہا ہوں سوچھو ہے آپ کو کہ میرے آقا فرماتے ہیں رب فرماتا ہے رب کیا بھیجتا ہے ملکر بولو یہ سکھے اچھے بھی آواز آئے کیا بھیجتا ہے سوچھو ہے چاریس سال تک سامنے آونا کے اٹھو نگرہ کیا؟ ضرور پھر بولو کیا؟ ضرور اس کا مہنہ کیا ہے؟ سلام نہیں یہ لاہور کے جتنے بھی بڑے چیئے درمائے نا وہ بھی سنیں گے میری بات کو سمجھا رہی ہے بات کے نہیں آنے اور کبرا مفتی صاحب سے آگے اور کون ہوگا؟ حضر صاحب سے آگے کون ہوگا؟ ضرور کا مانہ بتا ہوں گیا ہے تاریم اسلام کے لئے جو ضرور بھیجتا ہے وہ پر بھیجتا کیا ہے؟ آہا کیا بھیجتا ہے ضرور کا مانہ بتائیے؟ تمہیں کوئی تیست کرنے نہیں آیا آپ کو میں تو عاشقوں سرکار کا کتہوں کے کتوں کا اور غلاموں کے غلاموں کا میں تو پھیرات دینے آ رہا ہوں آپ کو سرکار کی خیرات آقا تمہیں نہیں سرکار کی کوئی تیسٹ نہیں کرنے لگا لیکن پوچھنا چاہتا ہوں زندگی بزرگئی تمہاری ضرور درود کرتے ہوگے کبھی جانا بھی ہے کہ ضرور کیا ہے؟ کیا ہے یہ ضرور؟ یہ ضرور تو فارسی کا لفظ ہے فارسی کا کہا جا رہا ہے کہ رب ضرور بھیجتا ہے کہتے پڑھنا کہا تو پھر بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اچھا ضرور بھیجتا ہے تو ضرور کا بانا کیا ہے؟ تاری مسلم کے لیے جو ضرور بھیجتا ہے تاری مسلم کے لیے جو ہونٹوں کا تذکرہ کرتا ہے تاری مسلم کے لیے جو ظلم کی باتیں کرتا ہے عرب ہو کر ظلمیں ہون بنا کر کہتا ہے ہوت بنا کر کہتے ہیں ہوت ہو تیرے نہیں مینے ہوت بناتا ہے بیکنہ بناتا ہے بنانے وَالا بھی آپ پھر کسمیں کھانے وَالا بھی آپ بنانے والا بھی آپ درود میتھنے وَالا بھی آپ نعرہ تکنیر نعرہ موسیقی موسیقی